بچپن سے لے کے آج تک آپ کنویکس لینس جو پڑھتے آئے ہیں آج میں اس کو آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ یہ کنویکس لینس کس طریقے سے لائٹ ریز کو کنورج کرتا ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے یہ تین لیزر بیمز ہیں لائٹ بیمز ہیں یہ میں ان کے راستے میں ایک لاکے رکھتا ہوں کنویکس لینس اگر آپ تھوڑا گوھر سے دیکھیں پہلے یہ ایک ریہ آ رہی تھی یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا تھا جو اپر ریہ آتی ہے وہ ڈاؤنورڈ بینڈ ہو جاتی ہے جو سینٹر والی جاتی ہے جو سینٹر سے آتی ہے وہ سیدھی گزر جاتی ہے اور جو نیچے سے آتی ہے یہ ایسے اوپر کو بینڈ ہو جاتی ہے تو دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک فیزیکل ریپریزنٹیشن آگئی ہے کہ کنورجنگ میلر کس طریقے سے لائٹ ریز کو کنورج کرتا ہے اچھا ایک چیز میں گوھر کریں یہ لینس موٹا ہے ٹھیک ہے زیادہ ٹھیک ہے سینٹر سے اوکے میں اس کی جگہ پہ ایک دوسرا لینس لا کے رکھتا ہوں اب آپ نے تینوں میں فرق فیل کرنا ہے اب یہ لینس میں نے لا کے رکھا اس نے بھی تو لائٹ ریز کو کنورجی کیا اچھا میں ایک اور لینس اب لا کے رکھتا ہوں اسی پوائنٹ پر اب آپ گوھر سے دیکھئے گا ان تینوں میں کیا فرق آپ نے دیکھا ہے دیکھیں یہ سب سے کم تھکنس والا لینس ہے اوکے ہم اب اسی کی جگہ پر تھوڑی سے زیادہ تھکنس والا لینس لا کے رکھتے ہیں یہ تھوڑا سے زیادہ تھکنس والا لینس ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ تھکنس والا لینس ہے اب آپ ان تینوں میں مجھے بتائیں آپ نے کیا observe کیا ہے آپ نے یہ observe کیا ہوگا کہ جو لینس زیادہ تھکنس کہنا اس سے لائٹ ریز جلدی بینڈ ہوگے تو فوکل پوائنٹ بنا رہی ہیں اس کا مطلب ہے جو لینس کی تھکنس ہوتی ہے وہ فوکل لینس کی انورسلی پرپورشنل ہوتی ہے تو جس لینس کی تھکنس زیادہ ہوتی ہے اس کی فوکل لینس کم ہوتی ہے تو آپ اس کو کنویکس لینس کی مدد سے بہت اچھے تھوڑی